سلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل امید ہے کہ سب دوست خیر و آفیہ سے ہوں گے آج ہم ریویو کریں گے وورن ٹیبلٹ یہ کیپسول کس لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی پریکاشنز کیا ہیں اور کس لیے استعمال کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھا جائے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈیٹیل سے بات کریں گے جن دوستوں نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیو بروقت ملتی رہے دوستو چلتے ہیں اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم اس بات کا خیال کر لیں کہ ٹیبلٹ وورن ہوتی کیا ہے اور وورن ایک ٹیبلٹ نون سٹی رائیڈل ہے یہ انٹی انفلامیٹری ٹیبلٹ ہے اور اس کے علاوہ اس کو ہم کومنلی پین کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں اور اگر اس کے ایکٹیو انگریڈینٹس کی بات کی جائے تو اس کے اندر ڈیکلو فینک سوڈیم سالٹ ہے یہ ٹیبلٹ فارم میں بھی ہوتی ہے اور کیپسول میں بھی 50 ایم جی میں بھی ہوتی ہے اور اس آر 100 ایم جی میں بھی ہوتی ہے عموماً ناظرین اس کو درد اور سوجن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ درد کو کنٹرول کرتی ہے سب سے زیادہ ہڈی میں جوڑ میں اگر آپ کو بیک پین ہو رہی ہے اس صورت میں استعمال کر سکتے ہیں آرثرائٹس کے پین میں اور سوفٹ ٹیشو کی جو انجری ہو رہی ہوتی ہے اس میں ہو جاتی ہے اور اس کے علاوہ گاؤڈ جیسا کہ ہم کیا جاتے ہیں گینٹیا کے درد میں اس میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے کوئی بھی مائنر سرجری ہے اس کے سرجری کے بعد بھی اس کو استعمال کرواتے ہیں اور اس کے علاوہ ناظرین اس کو ڈینٹل پین میں بھی استعمال کرواتے ہیں اور ہڈی جوڑ کے جو فریکچرز ہو جاتے ہیں اس کے بعد بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے بہت ہی زبردست ٹیبلٹ ہے یا جن دوستوں کے جیسے فریکچر میں نے بتایا یا ڈس لوکیشن ہو جاتے ہیں اس صورت میں بھی اس کو استعمال کروایا جاتا ہے اور جو بارہ سال سے کم عمر بچے ہیں ان کو استعمال نہیں کروا سکتے اگر ہم اس کے ٹیبلٹ وورن کے یہ کیپسول وورن کے سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں تو اسے پیٹ میں درد ہوگا چکر آ سکتے ہیں سکن ریشز ہو سکتے ہیں سکن الرجی ہو سکتی ہے اور سردرد ہو سکتے ہیں اسٹومک پین ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ گبرات فیل ہو سکتی ہے دوستو ٹیبلٹ وورن لیتے ہوئے ہمیں کن باتوں کے خیال رکھنا چاہیے یعنی اس کی پریکاشنز کیا ہیں تو اس صورت میں آپ جن کو سکن الرجی ہے وہ اس کو نہیں لے سکتے اور اس کے علاوہ جن کو سٹومک السر ہے تو ان میں بھی اس کو آوائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ مزید السر بڑھنے کے چانسز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یعنی آپ کو پائلز کا مسئلہ ہے یعنی جسے ہم بواسیر کہتے ہیں تو اس صورت میں بھی اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ جن کو ہارٹ کی پرابلم ہے ان کو بھی ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق اس کو استعمال کرنا چاہیے اور جو سموکنگ کرتے ہیں حضرات ان کو بھی ڈاکٹرز کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے ہائی بلیڈ پریشر والے بھی نہ استعمال کریں اگر استعمال کرنا بھی چاہ رہے ہیں تو بی پی کو چیک کرتے ہوئے بلیڈ پریشر کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کریں کیونکہ ناظرین اس کے اندر ڈیکلوفینک سوڈیم ہے یعنی اس سے مزید بی پی ہائی ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ پرائگننسی میں یہ سیف ہے سکس منت کے بعد عموماً ڈاکٹر حضرات جو گائنکالوجسٹ ہیں وہ اس کو یوز کروا رہے ہی ہوتی ہیں نون سٹیرائیڈل ہے پین کلر اچھے ہے تو اس صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں پرائگننسی میں سیف ہے دانت میں پین ہو رہی ہو پرائگننسی میں اکثر فیمیلز کو دانت میں درد رہتی ہے یا بیک پین ہی رہتی ہے لیک پین بیچین ہی رہتی ہے تو ملٹی وائٹامنز کے ساتھ ساتھ یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پین کی صورت میں اگر آپ کو پین نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں پین کی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں پاکستان میں بائی نیم آپ کو ورن ٹیبلٹ یعنی ایشن کانٹینینٹل فارما کی یہ میڈیسن ہے تو ایزیلی ہر فارمیسی سے آپ کو مل جاتی ہے اگر ہم آوٹ آف کنٹری کے بات کریں تو جو میں نے ایکٹیو انگریڈینٹس آپ کو بتایا ہے اس کا سالٹ نیم بتایا ہے ڈیکلوفینک سوڈیم تو اس سالٹ کے نیم سے آپ وہاں پہ ایزیلی کہیں بھی کسی بھی فارمیسی سے آپ ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست پین کیلر ہے امید ہے کہ دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے میں اجازت چاہوں گا اللہ نیگے بان